السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے عباب نے فرمایا کہ کوئی ایک ایسا نسخہ میں عرص کر دوں کہ وہ گھر میں ہونا چاہیے اور بندہ اپنے دیگر بہت سارے معاملات بہت ساری امیجنسیز بہت ساری تخریبکاری اٹھا پٹک ان باڈی ان ہیومن باڈی اس کو منیج کرنے میں وہ اس کی سپورٹ حاصل ہو سکے تو اس کے لیے میں جو کچھ عرص کر رہا ہوں آپ سے کوئی نیا نہیں ہے ہزاروں سال سے یہ معاشور مروجہ ہے اور طب کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ نسخہ موجود ہے طب کے جو بابا اول آپ کو ملتے ہیں حضرت اللقمان علیہ السلام سے بہت زمانے پہلے میں اس کو آپ گلگمیش کہہ لیجئے گلگمیش کی کتاب میں اس کا نسخہ موجود ہے ہمورابی کے کہہ لیجئے اس کے بعد پھر سقرات بخرات کے دور میں بھی آیا اور جناب علی پھر بو علی سینہ نے بھی اس پہ لکھا اور پھر کافی حکمہ اکرام نے اور میڈیکل سائنس پہ کام کرنے والوں نے اس کی افادیت کو سراحہ ہے تسلیم کیا اور آگے اس کو فارورٹ کیا اپنے اپنے طریقے سے تو یہ نسخہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے کیونکہ جسم کی اندورنی جتنی بھی انفلیمیشن والی کیفیت ہے سوزشی کیفیت ہے سوزش تمتے ہو ایسا لگتا ہے کچھ جل رہا اور پھوٹ رہا اور دھماکے سے پٹنے والا ہو اس کو کہتے ہیں سوزش سوزشی کیفیت ہے اور جناب علی اس کے بعد جناب علی نارمل سے پیٹ ہے مگر ہلکا سا کسی نے انگلی مار دی اور یہ دھرد آ گیا تو مطلب ہے کہ پیٹ میں سوزش ہے بے شمار لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بڑھا ہوا ہے ہمارا پیٹ ہے وہ پیٹ ہوتا ہی نہیں ان کا وہ سوزش ہوتی ہے سوجن سوجن سمجھتے ہو نا ادھر پنچ مار دیا تو جناب علی ادھر جو لال سا ابر کے باہر آئے گا یہ سوزش ہے تو یہ پیٹ میں بھی ہوتی ہے تو اکثر لوگ اکثر احباب لڑائی کرنے والے فائٹ کرنے والے جان جاتے ہیں کہ اس کا جو پیٹ ہے یہ چربیلہ نہیں ہے یہ سوزشی ہے تو وہ دھڑ کر کے لات مارتے ہیں پیٹ پہ بندہ ادھر ہی پیٹ پکڑ کے ٹیوں تو موقع سے فیدہ حال ہے تھی جنگ میں جب اٹھاؤ گے نا جب معاملے کو سمجھتے ہو گے تو اکثر احباب جو اپنے پیٹ کو لے کے رو رہے ہوتے ہیں وہ پیٹ میں بیسیکلی سوزش ہوتی ہے اور پیٹ کی جو سوزش ہوتی ہے وہ کھانے کو سڑائے گی کھانے کو خراب کرے گی بدعجمی کرے گی بھوک لگی مگر کھانا نہیں کھایا جائے گا اور کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کو دیکھتے ہی پیٹ پھول گیا کھانے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا کھانے کو بھی ہاتھ لگانے والے تھے پیٹ پھول گیا نہیں کھایا جا رہا زیادہ کھایا نہیں جاتا حالکہ زیادہ اس لیے کھانا ہے کہ ابھی پتہ چلایا چوبیس گھنٹے تک آگے کھانا نہیں ملنے والا تو لہٰذا تھوڑا سا اوور ڈوز بندہ کر لیں کریں نہیں پا رہا پیٹ میں سوزش کی وجہ سے اور یہ سوزش باڈی میں کہیں بھی ہو سوزش پیٹ میں ہو میدے میں ہو آتوں میں ہو سب سے بڑی پرابلم دنیا میں چھوٹی آت چھوٹی آت کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ جناب علی بندہ ایک سو بارہ بیماریوں میں آ جاتا ہے اور حالات یہ ہیں کہ وہ ایک سو بارہ بیماریوں کے علاج کیا جاتا ہے لیکن جو اصل چور ہے اس کو نہیں پکڑا جاتا وہ کہتے ہیں نا کوئے میں کتہ گر گیا تو جی بولا جی چار سو بالٹی نکال کے پھیک دو کونہ پاک ہو جائے گا وہ جو کتہ اندر گسا ہوا اس کو تو نکال کے بار پھیکو وہاں توجہ نہیں ڈالتے تو اصل بات ہی کہ اصل مرض کو پکڑنا چاہیے تو اسی طرح جو چھوٹی آت کا انفیکشن بڑا مشہور اور بدرہ میں زمانہ مرض ہے تو یہ جب ہوتا ہے تو کتنی بیماری ہے دیتا ہے ایک سو بارہ اور ایک سو بارہ بیماریوں کے جب آپس میں شادی بچے ہوتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ روحانی مرض بھی ہے کسی نے جادو کر دیا ہے ہمارے پر نہ ہمارے باپ کا سمندر میں سونے کا جہاز چل رہا ہے نہ ہماری شکل اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی ہمارے پر مرا جا رہا ہے پھر بھی یہ کہ ہمارے پر کسی نے جادو کر دیا ہے تو یہ کیفیت ہے تو یہ کیفیت بھی کہاں سے پیدا ہوتی ہے چھوٹی آت کی سوزش بڑھ گئی اور اس نے ایک سو بارہ تو بیماریاں دی تھی اس نے اس سے زیادہ تو وہ دے نہیں سکتی لیکن ان ایک سو بارہ بیماریوں نے جو آپس میں شادی کر کے جو انڈے بچے دیئے اب ہو گیا روحانی مرض اب جناب علی ان بچوں نے جو حرکتیں شروع کی اب ہو گیا نفسیاتی مرض اور جب سب کو ملا لیا تو بندہ چلا گیا شیزو فیرینیہ پر اس کے بعد تو اس نے جو بھی کھایا اس میں ٹیکسر مل گیا اس میں ایسڈ مل گیا اس میں تضاب مل گیا تو یہ تو سب تو ہونا تھا تو ان اتنے بڑے دیو حیکل حالات میں اور کیفیات میں ایک چیز ایسی ہے جو کہ آپ کے گھر میں ہونی چاہیں ایک چیز وہ کیا ہے اس کو نسخہ اکسیر آزم بھی کہتے ہیں گلگمیش نے بھی اس کو نسخہ اکسیر آزم لکھا تھا ہمورابی نے بھی لکھا تھا اسقلیبوس نے بھی لکھا تھا اور القانون میں بھی یہ نسخہ موجود ہے تو نسخہ پرانا ہے کوئی میں نئی چیز ایجاد نہیں کر رہا بلکہ میں تو پرانا ہی اٹھا کے ایک چیز تجربے میں رہی پچاس سال پہتیس سال تجربے میں رہی دیکھا کہ ریزلٹ اچھا ہے حالات اچھے فیدہ ہے تو میں آگے اس کو دے دیتا ہوں قوم کو بتا دیتا ہوں کوئی نئی چیز نہیں لارا میں دنیا میں تو اس میں کیا ہے سونف حلدی ملیٹھی سونف کونسی لینی ہے جو گرین رنگ کی نظر نہ آ رہی ہو گرین رنگ کی کوئی سونف نہیں ہوتی وہ کلر مارا وہ ہوتا ہے پرانی مریوی سونف پہ سادہ سمپل کلر ہو لائٹ لیمن یلو جیسی ہوتی سونف اور حلدی حلدی پنساری صاحب کی ہو حضرت پنساری صاحب مدد اللہ علی سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ حلدی دکھائیے بلہاں یہ ٹھیک ہے پیس دیں اس کو ٹھیک ہے پسوالی خود پسوالی ہے ورنہ دنیا حلدی میں آٹا اور نمک ملا کے حلدی کا بیڑا غرق کر دیتی ہے وہ خوردن میں دوا کے استعمال کے قابل حلدی نہیں ہوتی وہ ٹھیک ہے جو بزار سے ملتی ہے تو حلدی حضرت پنساری صاحب سے خود لے لیں پسوا کے لینا اور اس کے بعد تیسی چیزیں ملیٹھی یہ تین چیزیں ہو گئیں یہ تینوں چیزیں سمتین کتنی کتنی لے لیں چھوٹے نسخے کی بات کرتا ہوں کہ آپ نے جناب سو سو گرام لے لی تینوں تین سو گرام ہو گیا اب جناب علی سو گرام آپ کو چاہیے آگ کے پھول کا پانی آگ کا پھول جو ہے کم از کم آپ چار سو اے پان سو گرام آدھا کلو کچھلوں کو کچھل کے اس کو نیچوڑ ہو گئے تو اس میں سو گرام آرام سے پیار محبت سے پانی آ جاتا ہے وہ پانی انتیجوں چیزوں میں ڈال کے دوپ میں سکھا دو سو گیا دوبارہ پیچھ لو انتہائی باریک ایک گرام والے کے افسر بھردو بھائی یقین کیجئے کہ اتنے سارے امراض میں جائے گا تمام جلن کے معاملات میں انفلمیشن میں سوزش میں اور جناب علی ابتدائی السر کی جو کیفیت ہوتی ان تمام السر کہیں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ان السر پیٹ میں نہیں السر آت میں بھی ہو سکتا ہے موہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ابتدائی بنیادی انفیکٹڈ بنیادی ہلکی آسان والی زخمی کیفیت کو السر کہتے ہیں تو ان تمام کیفیت میں جاتا ہے اور رضا اللہ زندگی اچھی کر دے گا اگر آپ نے بنا لیا تو یہ ہر گھر میں ہر اکسیر نسخہ اکسیر آزم کے نام سے ہر بندے کے گھر میں یہ تریعاق یام دوہ نہیں ہے یہ تریعاق ہے اور ہر گھر میں ہونا چاہیے اور بہت بڑی سے بڑی مسیبتوں کو تکلیفوں کو اور ہر وہ مرض خصوصا شوگر اور بی پی کے کیس میں ہر وہ مرض جس میں مرض قابو میں آنے کا نام نہ لے رہا ہو یہ دوہ انتہائی بہترین سپورٹر بن جاتی ہے اور بندہ یقین کیجئے کہ حالت امن میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور حالت امن میں آ جاتا ہے جی ضرور بنا لیجئے سانسا نسخہ مشکل میں میں نے کہیں نہیں ڈالا دعا میاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ